رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نحوان مہائت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم ثقافت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ثقافت آپ کو فتح ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا اس کے لئے آخرت کا بہترین گھر ہے تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنا ہے تو جو ہماری ثقافت ہے اس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں اپنا عقیدہ خالص رکھیں ایک اللہ پہ یقین رکھیں اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اگر ہم رسوم و رواج کو اسلام کے اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں تو ہماری دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی ہم اپنی خوراک اپنے کپڑے پہننا اوڑنا اپنے رویے اپنی آدات اگر سب کو یہ سوچ کے ہر چیز کریں کہ میرا اللہ کس سے راضی ہے تو ہمارے لئے بہت آسانی ہو جائے تو آج ہم بات کریں گے پختون ثقافت کی خیبر پختون خواہ صوبہ ہے جہاں پہ زیادہ تار پختون یا پشتو لوگ رہتے ہیں صوبہ خیبر پختون خواہ کے پتھان مہمان نواز اور بہادر ہیں مہمان نوازی کا مطلب ہوتا ہے دل و جان سے مہمان کی خاتر کرنا اور جو صدیوں سے اپنی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے آج کے زمانے میں بھی اپنا ڈریس جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا یہ ان کے ٹریڈیشنل خواتین ان کے ڈریسیں پتھان جو ہیں وہ سر پہ پگڑی بانتے ہیں شلوار کمیز پینتے ہیں اور اس طرح کی چپل پینتے ہیں جو کہ پشاوری چپل کے نام سے مشہور ہے ان کی بہادری قربانی اور قربانی ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے قبائلی معاشرے میں مہمان نوازی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ فرشی دسترخان لگاتے ہیں کالین پہ بیٹھتے ہیں جو کہ سنت رسول بھی ہے یہاں کی شادی بیعہ اور کچھ دوسری رسمیں دوسرے علاقوں سے قدر مختلف ہیں کیونکہ یہاں پہ آدمی ہی ڈانس کرتے ہیں خٹک ڈانس اور مختلف قسم کی شادی بیعہ پہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور عام طور پہ یہاں کی خواتین جو ہیں وہ آدمیوں کے سامنے نہیں آتی ہیں وہ برکہ پہنتی ہیں گھر سے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی آدمیوں اور اوٹوں کا جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ لیدہ ہوتی ہے یہ دیکھیں کہیں پہ بھی جائیں گی خواتین انہوں نے برکے پہنے ہوں گے ان کے ہاں چھوٹے بچے کو بھی اچھی طرح کپڑے میں باندھ کے رسی سے باندھ دیا جاتا ہے اور دوسری پشتون کلچر کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ جہاں کہ میں جائیں باجبات نماز ادا کرتے ہیں پہاڑوں میں ہوں سفر میں ہوں باس روک کر اور جو اتھیار ہیں ان کا زیور ہیں تو پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے یہ حضرت علی کا کول ہے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اس کو اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی مجھ سے سچی بات نکالنی چاہئے اور اللہ کو تلاش کریں اللہ تعالی ہی ہمارا رازق ہے جو کائنات رب کائنات ہے دونوں جہان کا مالک ہے اس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہوئے ہم اللہ کو تو تلاش کریں اور اللہ کو تلاش کیسے کر سکتے ہیں اللہ نے تلاش کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے وہ ہے قرآن کی ترجمے سے پڑھنا اللہ کو جاننا اللہ کی صفات کو جاننا تب ہی ہم اپنی ثقافت کو اسلام اللہ کی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیگا